خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے بہت پرواز کر بیٹھے ہم خدا ناراض کر بیٹھے دوستو ہم نے اللہ کی رحم کرنے کی صفات کو تو جان لیا لیکن وہ مالک جب بارو کہار بھی ہے ہم اس کو بھلا بیٹھے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا اور آج دیکھئے کہ ملک پاکستان پر اللہ کا کیسا عذاب ٹوٹ پڑا ہے کہ کشمیر سے لے کر سندھ کے آخری گاؤں تک ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے لاکھوں ایکڑ رکبہ جس پر فصل بوئی گئی وہ تباہو برباد ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں جانور مر گئے اور تقریباً نو سو سے زائد انسانی جانوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی بجائے اس میں تفرقہ ڈالنے کی خود کوشش کی اور انجام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے کہر کا ہم سب شکار ہو گئے جس بارش کو اللہ نے رحمت بنایا تھا وہ بارش آج ہمارے لیے زحمت بن چکی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوم نوخ کے اندر ایسے کون سے مسائل، گناہ، عادتیں اور دیگر عوامل موجود تھے کہ جن کی وجہ سے قوم نوخ کو اللہ نے سیلاب اور بارش کی وجہ سے متاثر کیا کہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی اور آج دو ہزار بائیس کے اندر مسلمانوں میں وہی عادتیں موجود ہیں اور مسلمانوں کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا نظر آتا ہے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو بھی لازمی کر لیجے تاکہ لیرس اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو دوستو ہم بارش کے متعلق ہمیشہ سنتے آئے کہ یہ عبر رحمت ہے یعنی اللہ کے ہاں سے رحمت کے قطرے زمین پر گرتے ہیں تو زمین اس پانی کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اور پھر اسی سے پودا پودے سے درخت درخت پر لگنے والا پھل اور یہ پھل انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیدا کیا جاتا ہے لیکن دوستو جب انسان سرکشی کی انتہا کو پہنچ جائے اللہ کے احکامات سے انکاری ہو جائے اور خود کو قانون قدرت سے باہر نکالنے کی کوشش کرے تو پھر وہ مالک اس انسان کی رسی کو کھینچتا ہے اور جب وہ بے آواز لاتھی پڑتی ہے تو یوں ہی پاکستان ہی کی طرح کشمیر سے کراچی تک ہر طرف جل تھل ایک ہو جاتا ہے اور سیلاب کی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پوری انسانیت رو رو کر یہ دعائیں مانگتی ہے کہ مالک اب بس کر دے اب اور بارش نہ برسا کہ ہمارے بچے بوڑھے جانور زمین فصل گھر مال احباب سب اس پانی میں بہ چکا ہے مالک ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں دوستو بے شک اللہ تعالی رحیم ہے وہ مہربان ہے لیکن ہم یہ بھلا دیتے ہیں کہ اس کی صفات میں اس کے ناموں میں جبار اور کہار بھی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایسے کون سے عمل اور ایسے مسائل اور ایسی برائیاں موجود تھی آج اس قوم کا اور اپنی قوم کا تقابلی جائزہ کرنا انتہائی ضروری ہے دوستو حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو سال تک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو محض اسی لوگوں نے اس پیغام پر لبائک کہا آج اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ عالم دین فلسفہ بیان کرنے والے اللہ کی طرف پوکارنے والے تو بہت لوگ موجود ہیں بہت سے ذرائع موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جا سکتا ہے لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کی تعداد اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے بس یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے دوستو قوم نوح نے اپنی قوم میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایسے بط بنا لیے جو مٹی اور پتھر سے تیار کیے گئے وہ ان سے ڈرتے تھے اور ان کے سامنے سر جھکانے لگے تھے آج ہماری قوم کے اندر رزق کا بط بن چکا ہے کہ اگر مجھے رزق نہ ملا تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا چنانچہ ہر شخص دو نمبر طریقے سے رشوت لے کر غیر قانونی کام کر کے گناہ کے ذریعے سے روزی کما کر اپنے بچوں کے پیٹ بھرنا چاہتا ہے ہمارے ہاں طاقت کا بط خوف کا بط ہمارے ہاں لالچ کا بط بن چکا ہے اور ہم ان سب کی پرستش کرتے ہیں بس پھر جب اللہ کو قوم نوح پر غصہ آیا تو اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گشتی بنائیں اور پھر اس پر ان لوگوں کو سوار کر لیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں بیان کیا کہ ہم نے آسمان سے می برسایا اور آسمان کے موں کو کھول دیا زمین پر چشمیں بہنے لگے اور اس پانی کو جو حکم دیا گیا اس کے مطابق جمع ہو گیا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی کشتی پر آنے کا کہا گیا تو اس نے انکار کیا اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر یہ سمجھنے لگا کہ وہ محفوظ ہو گیا اور وہ توفان اس پہاڑ کو بھی بہا کر لے گیا آج ہم سرکشی کی دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں انسان آج لا پرواہی میں غرق ہو چکا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ میری جدت اور میری سائنس اور ٹکنالوجی پر ترقی مجھے اس قابل بنا دے گی کہ میں قدرت کے ان توفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن دوستو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مالک جو ہم سے ناراض ہے ہمارا سندھ ڈوب چکا ہے بلوچستان پانی میں بہ چکا ہے جنوبی پنجاب کے سینکڑوں گاؤں ایسے ہیں کہ جو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے لیکن ہم آج بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے توبہ کا سوال نہیں کر رہے کیونکہ ہم ہم اس زوم میں ہیں کہ ہم مازاللہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں ہم ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم اس سہلاب کا اس پانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں دوستو یوں تو یہ پانی راحت بخشنے والا ہے لیکن جب یہ ریلے کی صورت میں کسی علاقے سے گزرے تو اس کے مال و اسباب سے لے کر اس علاقے میں موجود تمام افراد وہاں موجود جانور کھڑی فصلے یہاں تک کہ بڑی بڑی امارتوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگیں اے مالک ہم تیرے بندے ہیں ہم جیسے بھی ہیں ہم سیاہکار ہیں بدکار ہیں گناہگار ہیں اگر اے اللہ ہم تیرے نبی کی امت ہیں مالک تو ہم پر اپنا کرم کر دے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے ہم سے ہونے والی جانے انجانے میں غلطیوں کو معاف کر دے اور اس وقت اس بارش کے سلسلے کو روک دے میرے مولا بہت سے لوگ بے یاروں مردگار خوراک کی کمی کے باعث ان کے بچے بلکتے ہیں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں میرے مولا تو اپنی رحمت نازل فرما اور اس بارش کو اب روک دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور تو ہی بہتر جاننے والا ہے اے اللہ ہم سے جو خطائیں جو لگزشیں ہوئی ہیں تو اپنی رحمت کے صدقے انہیں بخش دے میرے مولا ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے جسے تو پسند کرتا ہے میرے مولا ہم گناہگار بندے تیرے آگے جھولی پھیلائے دعا کرتے ہیں میرے مولا میرے پاکستان کی حفاظت فرما